پیمرا، آئی بی، وزارت دفاع، تحریک انصاف اور دیگر نے فیضاباد دھرنا کیس میں اپیلے واپس لے لیں دوران سما چیف جسٹس نے کہا کہ پہلے کہا گیا فیصلے میں غلطیاں ہیں اب کیا غلطیاں ختم ہو گئیں؟ واپس لینے کی وجوہات تو بتائیں جو آتھارٹی میں رہ چکے وہ ٹی وی اور یوٹیوب پر تقریر کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ہمیں سنا نہیں گیا اب ہم سننے کے لیے بیٹھے ہیں آ کر بتائیں ہم یہ درخواستیں زیرے التوا رکھ لیتے ہیں کل کوئی یہ نہ کہے ہمیں سنا نہیں گیا آپ طویل پروگرام کر لیں مگر ہر ادارے کو تباہ نہ کریں یہ حکم نہیں بلکہ درخواست ہے چیف جسٹس نے کہا کہ اٹرنی جنرل صاحب آپ سمیت سب پر جرمانہ کیوں نہ کیا جائے عدالتی وقت ضائع کیا گیا ملک کو بھی پریشان کیے رکھا ہم تو بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید ہم سے فیصلے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ اور بہت بڑا سٹیٹس ہے سب نظر ثانی درخواستیں واپس ہو جائیں تو ہمارے فیصلے کا کیا ہوگا سب لوگ ڈرے ہوئے کیوں ہیں کوئی درست بات نہیں بتا رہا سچ بولنے سے ہر کوئی کترا کیوں رہا ہے چیف جسٹس نے وکیل الیکشن کمیشن سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک آئینی ادارہ اتنا ہج کے چاہت کا شکار کیوں ہے پاکستان میں وہی چلتا ہے کہ حکم اوپر سے آیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت کو اپنے مقاصد کے لئے استعمال کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا اگر درخواست دی تو اب سامنا بھی کریں سزا جزا بات کی بات پہلے اعتراف جرم تو کر لیں ہم سے یہ کھیل نہ کھیلیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ایک صاحب کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ہو سکتا ہے مقدمات ہمارے سامنے آ جائیں چیف جسٹس نے فیضاباد دھرنے کا معاہدہ ریکارڈ پر لانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس وقت اس فیصلے پر عمل ہوتا تو بات میں سنگین واقعات نہ ہوتے عدالت نے سمات یکم نومبر تک ملتوی کر دی